زلائی انتظامیہ کے محکمہ پبلک ہیلتھ نے شہر میں مچھروں کے خاتمے کے لیے کراچی کی ایک پرائیوٹ کمپنی ایڈگرو پرائیوٹ لیمیٹیڈ سے دو لاکھ چالیس ہزار روپے کے عوض تین ہزار کلو گرام مچھر مار عدویات حاصل کی اور ٹیسٹنگ کے لیے سیمپل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹی بھیجوا دیئے لیبارٹی روڈ میں مچھر مار عدویات غیر میاری ثابت ہوئیں میکمہ نے شہر میں عوارہ کتوں کے خلاف جاری مہم کے لیے بھیجوا دیا اس کمپنی سے تین تیس ہزار روپے فی کلو گرام کتے مار زہر خریدنے کا معاہدہ کیا لیکن کمپنی نے تیشدہ قیمت میں غیر قانونی طور پر فی کلو پانچ ہزار روپے اضافہ کر دیا میکمہ پبلک ہیلڈ نے دونوں الزمات کے خلاف ظلحی حکام کو اگاہ کیا جس پر چیئرمن ڈسٹرک کوالٹی کنٹرول بورڈ اور ڈی سیو آد خان چیما نے پرائیوٹ فرم کے خلاف انکوائری اور زمداران کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیا ہے وہ جو ایک لاؤ ہے جس کے تیت اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کمپنی کی ریجسٹریشن بھی کینسل ہو سکتی ہے ان کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے اور اگر وہ سے ایک ایس پر لاؤ کو ایسی چیز سامنے آتی ہے تو دیفنیٹلی کمپنی کو بلیک لیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے میکمہ پبلک ہیلڈ میں قائدر ضابط کی خلاف ورزی کی مثالیں پہلے بھی موجود ہیں مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کتاہی کے مرتقی بفرات کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے کیمرامین عاطف یاسین کے ساتھ عمران یونس سیٹی فارٹی ٹو